ہیلو جی گائیز اسلام علیکم کیسے ہم سب تم امید کرتی سب ٹھیک ہوں گے آپ کے دعاں سے میں بلکہ ٹھیک ہوں کدامن کا شکر ہے تو آپ سب کیسے ہیں تو میں اس لیتنی لیٹ بھی لوگ بنا رہی ہوں کیونکہ کچھ کرنی آپ کے ساتھ بات ہے بہت ضروری اور یہاں میرے پاس بیٹھیں ہیں دادی اور دادی سے ملے ہاں جی دادی دادی شکر ہے کدامن کا ٹھیک ہے کیونکہ کل دادی کی طب بھی ٹھیک نہیں تھی تو ابھی شکر ہے کدامن کا دادی ٹھیک ہے تو میں نے کچھ کرنی آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے سوچا ابھی لائٹ آتی کیونکہ ساتھ 8 بجے لائٹ آتی ہے تو اس کچھ باتیں کرنی تھی میں نے تو ابھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں باتیں تو وہ کونسی باتیں وہ میں آپ کے ساتھ ساری شیئر کرتی ہوں اور میں خوش ہوں مطلب ہاں میں کدامن کا شکر ہے بہت خوش ہوں دادی پاس ہیں اور میرے ہیزبین پاس ہیں تو میں بہت زیادہ خوش ہوں کچھ نہیں ضرورا کہ میں بھی یہاں شروعی ہیں خلاف نہیں اگہ کوشی ہی ہی نہیں AMA منٹ کر رہے ہیں میں نے کافی دفعہ بطا amой کوئی بیاں دیا ہیں میں کیوں اгля команہ کبھو نہیں pregnant کچھ ڈالhooting باتیں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہم کو الگ ہونا پڑتا ہے تو میں اپنی مرضی سے الگ نہیں ہوئی میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ میں اپنی مرضی سے بلکل بھی الگ نہیں ہوئی کیونکہ جب تک ہیزبینڈ کی شوہر کی مرضی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ میرے شوہر کی مرضی تھی ان کی مرضی سے میں ان کے ساتھ ہوں اور وہ میرے ساتھ ہیں تو ان کی مرضی سے ہم الگ ہوئے میری مرضی تو آنی چلتی تو آپ سب کمنٹ کر رہے ہیں آپ کیوں ملگ ہوئی یہ فلانے تمکانے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ سب مجھے دعا دینے کے وجہ اتنے بیٹ کمنٹ کرتے ہیں اتنا کچھ بولتے ہیں آپ سب نے اتنے بیٹ کمنٹ کے میں آپ کو بتا نہیں سکتی پلیز ایسے مت کیا کریں بس آپ ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے آپ میرا حوصلہ بڑھانے کے جگہ آپ ایسے کمنٹ کرتے ہیں اتنے بورے کمنٹ کرتے ہیں تو میرے طبیت کیوں خراب ہوئی surreal تو میں سینا پاہوں گی میری طبیت کیوں خراب ہے کیوں deaths Swift پرعشان ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ گھر میں کچھ ایسا مسئلہ ہوئے میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کرنا تھا پر آپ ایسے کمنٹ کر رہے ہیں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے کسی کے ساتھ سلا گی اپنی اچھی دوست کے ساتھ میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہ ویڈیو میں بتا دوں تو انہوں نے مجھے بولا کہ مشل آپ کو یہ ویڈیو بنانی چاہیے کیونکہ لوگ بار بار کمنٹ کر رہے ہیں آپ یہ کرتی ہیں آپ وہ کرتی ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میرے ساتھ جو ہوا ہے خدا من جی کسی بیٹی کے ساتھ کسی بین کے ساتھ کبھی ایسا نہ کرے تو میں نیکس بلوگ میں بتاؤں گی میرے ساتھ کیا ہوا ہے تو بات ہے الگ ہونے کی میں کیوں الگ ہوئی ہوں تو میں اپنی شوہر کی مرجسہ الگ ہوئی ہوں اور الگ ضروری نہیں گھر میں کچھ ہو تو الگ کیونکہ سب جو ساسو ماں ہیں جو سسرال والے ہیں جن کے بیٹوں کے شادی ہوئی ہیں بیٹیوں کے شادی ہوئی ہیں تو مممہ کو کبھی کبھی بولتی تو مممہ مجھے بول دیہ میں اس fields ماند کے شادی کر کے اسے فورا الگ کر دینا ہے تو ہم الگ سب ہوتے ہیں دادی سب ہوتے ہیں نا بیٹیوں مسالے پتر ہوئے تھے وقت ہوئے کسی پتر ہوئے تھے وقت ہوئے دادی بلدی مسالے پتر ہوئے تھے وقت ہوئے پتر ہوئے تھے وقت ہوئے تو ابو بھی آتے ہیں امی سے تھوڑی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ساس کیسی ہوتی ہے جن کے ساس سے سو میک ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے تو ان کے ساتھ بھی ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہے وہ آتی ہیں آہ ادھر نہیں آتی میں جھوٹ بولوں جان خدا کو دینی ہے تو وہ ادھر نہیں آتی تو میں بھی مانی جاتی کیونکہ کچھ انہوں نے باتیں ایسی بول دی تھی کس بھی مجھے اچھی نہیں اور میری عادت ہے میں مو پر بات بول دیتی ہوں مجھے پیچھے یہ جلیبی وغیرہ ہی نہ بنانی نہیں آتی باتوں کے والف ریبوں مجھے آتے نہیں ہیں باتوں کے اور جو بھی کچھ بات ہوتی ہے میں مو پر بول دیتی تو اس لئے میں سب کو بری لگتی ہوں کیونکہ مجھے پیچھے سے کوئی کسی کو بات کہنے کا بہت برا لگتا ہے جو بھی بات ہیں انسان کو تو وہ موہ پر کریں کیونکہ پیچھے جو پیچھے تو لوگ نواز شریف کو بھی باتیں کرتے ہیں امران کھارت کو بھی بیچھے سے باتیں کرتے ہیں بچہ بچہ تو میری عادت ہے میں نا فیس ٹو فیس جو بات کر دیتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگتا میں کسی کے پیچھے سے بات کروں تو میں اس لئے ہر کسی کے موہ پر بول دیتی ہوں اگر مجھے کوئی بات بری لگے تو تو مجھے میں نے سونی کو بولا بھی تھا کہ ہم وہاں سے آنا نہیں چاہتے تھے گالی کھا الگ نہیں ہونا چاہتے تھے ہم پر کس مسئلے ایسے ہو گئے وہ ہمیں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ وہ گھر کی بات ہیں جو اگر میں سوسرال والے ویڈیو دیکھیں گے تو وہ بولیں گے گھر کی جو باتیں تو وہ ایسے کر رہی ہے تو ویبرس کو بتاری پر آپ میری یوٹیوب پر اہم کی ہیں تو میرا فرض ہے آپ کو ہر ایک بات بتانا پر یہ بات میں نہیں بتا سکتی کیا بعد میں اس بار یہ بتا رہی ہوں کچھ باتیں نہیں بتا سکتی میں آپ کو تو ہمیں الگ ہونا پڑا تو میں نے سونی کو پھر بھی نہیں تھا بولا الگ ہونہ تو میں نے سونی کو یہropى بولا تھا کہ ہم ساتھ ہی رہیں گے بھلے مجھے بھی مجھے Shoulda لگا دیں میں الگ کا پکا کھلوں گے آپ نیچے سے کھالیں اور میں اوپر سے کھالوں گے ویسے ہماری پسند کی شادی نہیں ہے ہماری پسند کی شادی نہیں ہے امی لوگوں نے ہماری شادی کیے اور میری ساسوں مائیں میرا رشتہ لینے آئی تھی اور میں انہیں پسند آئی کیونہ دادی تو پھر بھی وہ ایسا کرتی ہیں پتہ نہیں کیوں ان کو کیا مجھ سے مسئلہ ہے مجھے خدا بہتر جانتا ہے مجھے نہیں پتہ وہ ایسا کیوں انہوں نے ایسی باتیں مو سے نکال لیں کیوں ایسا کیا وہ مجھے نہیں پتہ تو وہ خدا بہتر کرے انہیں بھی اکل دنائی دے اور مجھے بھی اگر میں نے کچھ گلت بولا ہے تو میں ان سے کیونکہ وہ میری ماں ہے کیونکہ جیسے میری ماں ہے ان کی سونی کے بھی وہ میری ماں ہے تو وہ میری ماں ہے تو میں انہیں کبھی بھی بورا نہیں بول سکتی کیونکہ ماں نا بہت بہت بڑی چیز ہوتی ہے مجھے پتہ ہے نا کیوں کیونکہ میری جو دادی ساس ہیں ان کی بھی بیٹی نہیں ہے تو جی میری ساس ہیں ان کی بھی بیٹی نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کی جیسے اور اگر مجھے اپنی ساتھ سے اتنا مسئلہ ہوتا تو میں اپنی دادی ساتھ کو ساتھ رکھتی اپنے سسرال والوں سے اتنا مسئلہ ہوتا تو مجھے اکیلا رہنا بھی پسندی کیونکہ میں ہمیشہ فیملی میں رہی ہوں کیونکہ ہماری ماشاءاللہ بہت بڑی فیملی ہے خداون کا شکر ہے میرے بین بھائیں ہیں میرے مامو مامی ہیں مطلب کہ ہماری بہت زیادی بڑی فیملی ہمارا بہت بڑا خاندان ہے تو میں بڑے خاندان میں رہنے والی ہوں اور دادی اس لئے میرے پاس ہے کیونکہ میں نے دادی وہاں تھی تو میں نے دادی کو بولا دادی آپ میرے پاس رکھیں اور سونی جا کے دادی کو لے کر آئے تھے تو ماسو نہیں آنے دیری تھی دادی کو ہاں نا مام دادی تو ماسو نہیں آنے دیری تھی دادی کو تو سونی نے بولا نہیں میشل اکیلی ہے تو دادی کا ان کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں نے بولا تھا سونی آپ دادی کو لے کر آنا اور پھر سونی دادی کو لے کر اور دادی کا خدا ان کا شکر ہے دادی ابھی ٹھیک ہے دادی میرے پاس ہے اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے دادی چلتی ہے پھر تی رہتی ہے گھر میں اور مجھے ٹرکٹی رکٹی رہتی ہیں کیونکہ بڑا صرف ہونا ضروری ہے کیونکہ بڑا صرف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو بس آپ سب میرے لئے دعا کیا کریں اور بیٹھ کم پلیز پلیز نہیں کیا کریں اور کوئی بس یہی مسئلہ ہے کہ میں الگ ہوئی ہوں کیونکہ میرے سونی کی مرضی تھی میں ہیزبینڈ کی مرضی تھی کیونکہ ان کی مرضی سے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا تو ان کی مرضی تھی ان کی مرضی سے میں الگ ہوئی ہوں میں نے انہیں بولا تھا میں نے نہیں ہونا میں نے انہیں یہ بھی بولا تھا اگر کچھ ایسی باتیں ہیں اگر وہ کچھ بولنے تو آپ مجھے چھوڑ دو میں نے انہیں یہ بولا تھا پر ہیزبینڈ وائف کا رشتہ ایسا ہوتا ہے اتنا کلوز ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اتنا زیادہ کلوز ہوتا ہے کچھ بھی باطیں کچھ بھی اگر کسی کو کوئی بھی ہو تو وہ سونی جو ہے نا وہ Tatoo مطلب۔ ان کو مجھے مجھ میں کیا نظر آتا ہے وہ میرے سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں ہماری لڑائی بہت ہوتی ہے بہت زیادہ ہماری لڑائی ہوتی ہے نہیں ہماری لڑائی نہیں ہوتی اتنی ہماری لڑائی ہوتی ہے میں بتا نہیں سکتی تو پھر بھی پیار بھی اتنا ہی ہے ہمارے میں اتنی ہماری لڑائیت پیار بھی اتنا ہی ہے تو امی جب بھی آئیں گی ان کا اپنا گھر ہے ان کے میں بیٹی ہوں تو خداون ایسی ہمیں مسکراتا رہے مسکراتا رکھے تو کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کو ذہنی طور پر ڈسٹرپ کر دیتی ہیں کچھ ایسی مو سے باتیں نکل جاتی ہیں جو دوبارہ واپس نہیں جاتی تو اس کی وجہ سے تو میرے سسٹرال والے بہت اچھے ہیں میری دادی ساس بہت اچھی ہیں ابو بہت اچھے ہیں ابو صبح بھی آئیتے ہیں ابو آتے جاتے رہتے ہیں ابو میرا پتہ کرتے رہتے ہیں ابو کہتے ہیں بلکل بھی پریشان نہیں آنا ہم تمہارے ساتھ ہیں تو ابھی سونی پر ڈیوٹی پر ہیں بس آپ سب نے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت سارا پیار دینا ہے میرے چینل کو لائک سسکرائب شیئر جور کرنا ہے مجھے اچھے چھے کمچ کرنا ہے تو پلیز 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 آج بیٹ کمپنٹ کinent کے اگر آپ بیٹ کممٹ کرتے ہیں پھر بھی میری صحبہ پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں نے ویڈیو بنانی ہے کیونکہ مجھے ابھی بہت زیاری سپورٹ کی ضرورت ہے میں نے ویڈیو بنانی ہے پلیز پلیز اگر آپ اچھے کمپنٹ کریں گے تو آپ کا ہی اچھا ہے اگر بیٹ کریں گے پھر بھی آپ کا ہی اچھا ہے خدا ونہ آپ کو اور برکر دے اچھے بیٹ بیٹ پر کمنٹ کرنے کے تو ملتے ہیں ایسے لوگ میں اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ